ایبٹ آباد چند منٹوں کی بارش کے بعد شائر اریشم سپلائی منڈیاں کی سڑکیں تلاوی منظر پیش کرنے لگیں درجنوں گاڑیاں شائر اکروک روم میں بارش کے پانی میں پھنس گئیں امدادی کروائیوں کا سلسلہ جاری ہے دوسری جانب ایوب میڈیکل کمپلیکس ایبٹ آباد میں بھی مختلف وارڈز میں پانی داخل ہو گیا اسپتال میں داخل مریضوں کو دوسرے وارڈز میں شفٹ کرنے کے دوران بھی شدید دشواری کا سامنے کرنا پڑ رہا ہے نیک میں موسمیات نے مزید بارشوں کی بھی پیشگوئی کر رکھی ہے جبکہ اس وقت تک بارش کے باعث پانی دکانوں میں داخل ہو چکا ہے جس کے باعث تاجروں کا لاکھوں روپے کا نقصان ہو چکا بارش کا پانی تجاوزات کی وجہ سے شائر اریشم پر ہے اگر تجاوزات کا ختمہ نہ کیا گیا تو گزشتہ سال کی طرح ایبٹ آباد میں بھی سلاوی صورتحال بن سکتی ہے شائر اریشم پر تلاوی منظر کے باعث چند منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تے ہو رہا ہے جس سے مریضوں اور طلبہ و طلبات کو شدید مشکلات کا سامنے کرنا پڑ رہا ہے اپیدر رحمان سلمانی ارجن نیوز ٹی وی ایبٹ آباد